نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سواگت گھتا ہوں اس ویڈیو میں میرے پاس آپ سبھی سٹوڈینٹ کے لئے کچھ اچھی خبر ہے آپ میں سے جو بھی سٹوڈینٹ اتر پدیس کے ہوں یا اتر پدیس کی سٹیٹ میں ایڈمیشیاں لگنا چاہتے ہوں تو یہ ویڈیو دھیان سے جرور دیکھیں کیونکہ یہاں پر اچھی خبر ہے مجھے آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرنی ہے اتر پدیس کی سٹیٹ میں چودہ نیو میڈیکل کالج ہے اور ان میں 1645 MBBS کی سٹ انکریز ہوئی ہے یہ کافی اچھی خبر ہے ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کی کون کون سے میڈیکل کالج ہے جس میں سٹ انکریز ہوئی ہے سب سے پہلے بات سٹ میٹرک جو ہے وہ یوپی کے اوفیسل ویب سائٹ پر یوپی ڈی ای جی ایمی پر ریلیز ہو گئی ہے تو وہاں پر بھی جرور دیکھ لینا ریجیشن کا پروسیس بھی وہاں پر شروع ہو گیا ہے ریجیشن نہیں کیا ہے تو آپ جرور کر لیجیے چودہ نیو میڈیکل کالج اس سال اوپن ہو رہے ہیں ان میں ساتھ میڈیکل کالج جو ہے پرائیویٹ ہے اور باقی کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ میڈیکل کالج ہے total number of کالج جو ہے اب یوپی میں 46 ہو گئے ہیں ان میں سا 24 پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے اور باقی 22 میڈیکل کالج جو ہے گورنمنٹ میڈیکل کالج ہے تو گورنمنٹ میڈیکل کالج بھی کافی اچھی ماترہ میں اتر پردیس کے سٹیٹ میں انکریز ہو رہے ہیں اس کا یہ مطلب رہے گا کہ آپ میں سے کافی اور سٹوڈنٹ کو ایڈمیشن کی چانس رہیں گے اس سال UP کے سٹیٹ میں ٹوٹل نمبر آف سٹیٹس جو ہے MBBS کی وہ کتنی ہو رہی ہے پسلے سال 3920 تھی اور اس سال ٹوٹل ہو رہی ہے 5565 MBBS کی سٹیٹس تو ٹوٹل انکریز جو ہے وہ ایراؤنڈ 42% ہے اور یہ جو مین انکریز ہے وہ نئے میڈیکل کالج ہے ان کے علاوہ پہلے کے ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے سوشرتی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس وہاں پر بھی 50 سٹیٹس انکریز ہوئی ہے MCI کا پرمیشن وہاں پر مل گیا ہے سٹ میٹرکس کی یہاں دیکھیں تو 2018 کے کمپریزن میں گارمنٹ میں 595 سٹیٹس انکریز ہوئی ہے پرائیویٹ میں 1050 سٹ انکریز ہوئی ہے اور یہاں پر ٹوٹل ہو رہا ہے 1645 تو یہ کافی اچھی ماترہ میں اسٹ انکریز ہوئی ہے اور یہ آپ سبھی سٹوڈنٹ لیے بہت ہی اچھی خبر ہے تو اتنا سا انفرمیشن مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو اور ایسی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہوں تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے جو سسکرائب کا بٹن ہے انہیں دوانا مات بھولیے دھنیواد